حسین الغریب 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 الغسین حسین الشہید الشہید الغسین اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على السید العرب والعجم جسمہ مقدس معتر متاخر منور نور الحدہ مصباح الظلم جمع الشمم شفی العقم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجب رئیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وصدرت المنتہہ مقامہ وقعبہ حسین ومطلوبہ والمطلوب تعودہ والمقصود وجودہ سید المرسلین انیس الغربین الملقبہ بطاقہ والیاسین محبوب رب المشقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا عبالقاسم محمد مولانا عبالقاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من ماتا ولم یعرفو امام زمان وقت ماتا معتت جاہلیہ صلوات پڑے برمانا عبالقاسم محمد عبالقاسم محمد عزان محترم ارشاد ہو رہا ہے کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کی امام کو نہ پہچانا نہ مانا نہیں کہا نہ پہچانا ماننا اور چیز ہے پہچاننا اور چیز ہے کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کی امام کو نہ پہچانا وہ گویا جہالت کی موت منا عزیزوں میں اکثر اور بیشتر ایک جملہ کہا کرتا ہوں اللہ کا لاک لاک کرورہ کرورہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا انسان نہ بناتا ہیوان بنا دیتا تو کیا ہماری طاقت ہی کہ انسان بن جاتے بلکہ انسان پیدا ہونے کے بعد انسان بن کے رہنا بھی بڑا مشکل ہے دیکھئے آج آپ کوئی جانور نہیں بتا سکتے جس کی اپنی ایڈنٹیٹی نہ ہو آسان الفاظ میں گفتگو کروں کہ آپ ایسا کوئی کتا بتا سکتے ہیں دنیا میں جس میں کتا بننا ہو ایسی بلی بتا سکتے ہیں جس میں بلی بننا ہو لیکن کتنے انسان میں بتا دوں جس میں انسانیت نہیں ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہیومن فارم میں پیدا کیا اینیمل فارم میں پیدا نہیں کیا پھر ہیومن فارم میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں ایسی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسلام جیسے مذہب میں ہمیں پیدا کیا ہم نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اسلام حاصل نہیں کیا خوش نصیب ہے ماں کی گوز سے اسلام مل گیا پھر اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ نے ہماری خمیر میں محبت اہلِ بید لکھ دی لہٰذا آج ہم اہلِ بید کے چاہنے والے کہلاتے ہیں لیکن حکم ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جو مر گیا اور اپنے امام کو نہ پہچانا نہ مانا نہیں کہا مانتے تو سب ہی ہیں آج حسین کو کون نہیں مانتا ابھی کچھ دنوں پہلے جو مجلس ہوئی تھی سڑک پر یومِ آشور کے دوپہر کی جو مجلس تھی اس میں میں نے بیان بھی کیا گاندھی کیسے حسین کو مانتے تھے سروجینی نائڈو کیسے حسین کو مانتی تھی مسلمان نہیں تھے لیکن مانتے ضرور ہیں آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن حسین کو مانتے ہیں کیونکہ حسین کا کیریکٹر ہی ایسا ہے کہ انسان ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے غزان محترم ماننا الگ چیز ہے پہچاننا الگ چیز ہے پہچان کے ماننا اور بات ہوتی ہے عام طور سے ماننا وہ صرف زبان تک ہوتا ہے پہچان کے اگر مانا جائے تو دل سے دل کا تعلق ہو جاتا ہے ایمہ تاہرین نے یہی کہا پہلے ہمیں پہچانو پھر مانو ان کو کون نہیں جانتا ابھی دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے جو بھاؤنگر سے آئے ہوئے عرصہ ہو گیا مجھے بھاؤنگر کے ہوئے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کچھ مومنین بھاؤنگر سے بھی ماشاء اللہ آئے ہیں بھاؤنگر کے قریب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے چماڑی چماڑی میں ایک زمانے میں بہت اپنے اہلی وید کے چاہنے والے ہوا کرتے تھے پھر بعد میں حالات ایسے پیدا ہوئے کہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے بھاؤنگر چلے گے مہوا چلے گے امدعباد چلے گے ایک صاحب ہمیں بتا رہے تھے جن کا تعلق چماڑی سے تھا انہوں نے کہا مولانا امام حسین کو واقعی سب مانتے ہیں میں نے کہا آپ کا ایکسپیرینس کیا بتا رہا ہے کہنے لگے ایک زمانہ تھا ہمارے ہاں کافی چماڑی میں مومنین رہتے تھے بعد میں اب ختم ہو گئے اب نہیں ہے سب جو ہے نا آگے بڑے بڑے سٹیز میں جو ہے نا انہوں نے قیام لے لیا ہے کیونکہ سکولز اتنے جیسے باہر ہوتے ہیں ادھر نہیں ہوتے اپوچنیٹیز کی وجہ سے چماڑی چھوڑ کے چلے گے لیکن چماڑی میں ایک ایسا بڑھا چمار رہتا ہے یہ رہتا تھا ہوگا کبھی کسی زمانے میں جس کو اللہ نے کجیب کرامت دے دی تھی جس کسی کے گھٹنے میں درد ہوتا وہ اس چمار کے پاس جاتا وہ بغیر دوائی کے اس کا علاج کر دیتا وہ کیا کرتا تین دن تک کہتا کہ اگر بتی اور نارل لے کے آؤ روز نارل لے کے جاتا آدمی وہ کچھ پڑتا اور اس کو نارل کو پھوڑ دیتا اگر بتی جلا دیتا کہتا جاؤ دوسرے دن یہی علاج تیسرے دن یہی علاج تیسرے دن آدمی چلتا پھرتا نظر آتا اس کے گھٹنے کا درد ختم اب یہ ہوا کہ ایک ہم میں سے بھی کوئی چلا گیا وہاں پہ پریشان تھا گھٹنے کی درست سے کہ چلو وہاں پہ جاتے ہیں جب اس نے چہرے کو دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے اس نے کہا بھئی مسلمان ہو کہ ہاں مسلمان ہو کہ کون سے والے مسلمان ہو کہ کیا مطلب کہ نہیں یہ والے مسلمان ہو یا یہ والے مسلمان ہو کہ میں یہ والا مسلمان ہو کہ پھر یہاں کیوں آئے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں میں پھر یہاں کیوں آئے میرے پاس کوئی کرامت نہیں ہے جو کچھ ہے انہی کا تو دیا ہوا ہے کہ مطلب میں نہیں سمجھا کہ تم دیکھتے ہو جو ناریل میں مگاتا ہوں میں کچھ نہیں کہتا میں کوئی مندر اندر نہیں پڑتا بلکہ یہ کہتا ہوں جس نے سیدہ کا حق چھنا اس پہ لانت دوسرے دن پھر ناریل مگاتا ہوں جس نے دروازے کو لات ماری تھی اس پہ لانت جس نے لکڑیاں جمع کیا تھا سیدہ کے دروازے پہ اس پہ لانت تین مرتبہ لانت بھیستا وہ در چھنا جاتا ہے عقیدہ چاہیے عقیدہ چاہیے تو عزان مہترم مانتے سب ہی ہیں پہچانتے کتنے ہیں پہچاننا بہت بڑی بات ہے مالی کشتر کا تو نام سنائے کمینڈر تھے مولا کائنات نے جنہیں چناؤ نہیں آپ نے غور نہیں کیا ہم بھی چنتے ہیں نا کیسے کیسے کو چنتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں پورے دیش کو کیونکہ ہمارے چنے ہوئے لیکن جسے علی جیسی نگاہ چن لے جس کی تلوار سات نسلوں کو دیکھ سکتی ہو وہ جسے چنے اسے مالی کشتر کہتے ہیں آپ سوچیں کیا ردبہ ہے جناب مالی کشتر کا اور مالی کشتر نے کردار سے بتایا کہ علی کے چاہنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے دلوں میں بغض رکھنا علی کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے حسد کرنا علی کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے جناب موسیٰ ایک جنگل سے جا رہے تھے بھوک لگنے لگی تو دیکھا کہ ایک چرواہ بیٹھا ہوا ہے بکریہ چرارہا ہے جناب موسیٰ اس کے پاس گئے سلام کی حسد علیکم سلام کا وہ جانتا نہیں تھا کہ موسیٰ ہے موسیٰ نے پوچھا بھائی تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن پیدا کر سکتا ہوں موسیٰ چاؤں کے یہ کیسے پیدا کرے گا کہ اچھا پیدا کرو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا سامنے پتھر پر اس نے مارا اس کے دو ٹکڑے ہوئے ایک سے دودھ نکلنے لگا ایک سے شہد نکلنے لگا کہ لیجے صاحب دودھ بھی حاضر ہے شہد بھی حاضر ہے آپ کو جو کھانا کھا لیجے جو پینا پی لیجے اب جناب موسیٰ کے اندر ایک انکوزیشن پیدا ہوا یہ ایک عام سا آدمی نہ کوئی نبی نہ رسول اللہ نے کرامت دی کیسے بہت غور سے سنیے گا مسئلہ جہاں آج کا جب تور پہ گئے پروردگار وہ آدمی جو نہ نبی ہے نہ رسول اس کو تو نے کرامت آتا کہ آخر کس وجہ سے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے بڑے پسند ہیں کہ وہ کون سی عادت وہ حسد نہیں کرتا وہ حسد نہیں کرتا دوسرے وہ دلوں میں بغض نہیں پالتا تیسری چیز جو کچھ میں نے اس کو دیا اس میں وہ خوش ہے چوتھی چیز وقت پہ میری عبادت کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہریتان میں نہیں آج بیک بائٹنگ غیبت آج کل دو ہوت کیک آدمی ایک شروع ہو جاتا دوسرا اچھا ایسا ہوا کیا اور کیا ہوا سننا بھی حرام ہے بولنا بھی حرام ہے یہ نہیں کہ جو غیبت کر رہا اسی وہی گناہ گار ہے نہیں اگر آپ سن رہے بیٹھ کے آپ برابر کے شریک ہے یا تو آپ ٹوک دیجئے بھائی اس کو چھوڑ دو نہیں ٹوک سکتے اٹھ کے چلے جائیے یہ حکم شریعت تو بہرحال ازدان مطرہ تو بات چل رہی تھی پہچاننے کی اور ماننے کی مالک اشتر مولا کے چاہنے والے اور مولا جسے چاہے وہ مالک اشتر مولا سے ملنے کے لئے کوفے آئے تھے کوفے والے انہیں پہچانتے نہیں تھے پہلی مرتب کوفے آئے تھے بازار سے گزر رہے تھے خورمہ فروش ہوتے ہیں خجور بیچنے والے گراہ نہیں تھے ایک کو شرارت سوجی اس نے ایک خجور کھایا اور اس کی گھٹلی مالک کی طرف پھے گا مالک کے سر پہ آکے لگی جب پہلے کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو جنگ شروع ہوتی تھی نسلن بادہ نسلن چلتی تھی باپ نے جنگ لڑی پھر بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا یہ کنٹینیو ہوا کرتا تھا دشمن یہ ایسے ہوتی تھی مالک کے سر پہ جب گھٹلی لگی یہ ہزنے لگا لیکن اس نے دیکھا کہ اجنبی آدمی کچھ نہیں بولا چلا گیا اس نے دیکھا آسمان کی طرف دیکھا زمین کی طرف دیکھا نکل گیا دوسرا دکاندار جو مالک کو پہچانتا تھا اس نے کہا یہ کیا بتمیزی تم نے کی کہ کیا کیا یہ کیا حرکت تم نے کی کہ نہیں میں منورنجن چاہ رہا تھا ٹائم پاس کرنا چاہ رہا تھا میں نے دیکھا ایک نیا چہرہ ہے چھڑو وہ کچھ بولے گا میں کچھ بولوں گا سب کا ٹائم پاس ہو جائے گا تو میں نے گھٹلی مارا لیکن واجیب آدمی نہ اس نے کوئی رسپونڈ دیا ملا نہ کچھ میرے طرف دیکھا پھر چلا گیا کہ تم پہچانتے ہیں کون ہے کہ نہیں میں نہیں پہچانتا تم مالک اشتر کو جانتے ہو غور کیجئے گا جاننا الگ ہے انہوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں جانتا مولا کی کمینڈر ہے وہ شیرِ میدان ہے وہ جب مالک میدان میں آ رہا یہ تاریفِ بیان کر رہا ہے فضائل پڑھ رہا ہے مالک کے جب مالک میدان میں آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مالک نہیں بلکہ ملک الموت آ گئے ہیں کہا اچھا تم جانتے ہو مالک اشتر کو کہاں میں جانتا ہوں کہ پہچانتے ہو پہچانتا نہیں ہوں کبھی ملا نہیں ہوں کہ یہی تو تھے کھاپنے لگا یہ میں نے کس کو چھیڑ دیا اب یہ مجھے ختم کر دے گا دوڑا کدھر گئے وہ کہاں گئے کہاں ادھر کی طرف گئے دوڑتا ہوا ادھر پہنچا مالک وہاں بھی نظر نہیں آئے تلاش کرتا رہا لوگوں سے کہا اس خلیے کا کوئی آدمی ادھر دیکھا ایک نے کہا ہاں میں نے اس خلیے والے کو اس مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا دوڑ کے کہا دیکھا کہ مالک اشتر نماز پڑھ رہا ہے کھڑا ہو گیا جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے قدموں پہ گر گیا سرکار مجھے معاف کر دیجئے میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا تو جو ہے نا آپ کی پیغام پہنچ گیا آپ تو پتا چلا جاننا اور چیز ہے ماننا اور چیز ہے پہچاننا اور شاہ ہے اب مالک نے کیا کہا ہاں میں جانتا تھا کہ تُو مجھے پہچانا نہیں ورنہ یہ حرکت کرنے کی تیری حمت نہیں ہوتی لیکن چونکہ تُو نے ایک علی والے کو چھیڑا مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ تُجھ پہ عذاب نہ نازل کرے میں نے آکے تیری طرف سے دو رکعت نمازِ استغفار پڑی اور میں نے ہاتھوں کو اٹھا کہ پروردگار وہ مجھے پہچانتا نہیں ہے ورنہ یہ حرکت نہیں کرتا تو پتا چلا علی والے وہ ہوتے ہیں جو دلوں میں بغض نہیں پالتے اور دوسری چیز یہ ہے پہچاننا الگش ہے امام کو پہچاننے کا حکم ہے مورم کے پہلے عشرے میں جو میں یہاں پڑھ رہا تھا مارے فتح اہلِ باید تو تھی نہ اس میں پہچانو پھر مانو اہلِ باید کو داؤدِ رقی چھٹے امام امام جعفرِ سادق علیہ السلام کے پاس پہنچے سلام کیا قدم بوسی کی افسوس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے امام نے مسکرا کے کہا ہانتا کہ امام جانتے ہیں ارے جس کی تلوار نسلوں کو پہچانتی ہو اس کی نگاہیں کیسے نہیں پہچانے گی داؤد کیا بات ہے بہت افسوس میں بیٹھے ہو کیا بات ہے کوئی ٹینچن ہے پریشانی ہے کہ ہاں مولا آج کل تو کچھ لوگ جھوٹے امامت کا دعویٰ کرنے لگیا امام نے غلام کو آواز دی غلام آیا کہ خجور لے آؤ دیکھتے نہیں داؤد آئے ہوئے خجور آگئے امام نے ایک خجور کھا کے اس کی گھٹلی جو امام کے مو سے نکلی اس کو زمین میں رکھ کے دبا دیا ادھر زمین کے اندر غٹلی گئی فوراً ایک پودا نکلا دیکھتے دیکھتے پودا بڑا ہونے لگا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں پھل آگئے خجور آگئے امام نے کہا داؤد یہ خجور کھاؤ ادھر امام نے کہا ادھر پیڑ جھکنے لگا داؤد نے آگے وڑھ کے ایک خجور اس میں سے توڑ لیا داؤد موجزے کو دیکھ رہے ہیں حیرت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ ایبسلوٹ اتھارٹی ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں سے ایک خجور کھایا تو اس کے اندر سے گھٹلی نہیں نکلی ایک رکا نکلا ایک چھوٹا سا پیپر جو فولڈ کیا ہوا تھا اس میں سے نکلا کہ داؤد اس کو پڑھو داؤد نے اس کو کھولا تو اس میں لکھا وہ اشہدن لا الہ الا اللہ اشہدن محمد رسول اللہ وعشہدن علی ولی اللہ میں کہوں گا مولا موجزہ دکھانا تھا زمین کو حکم دے دیتے تو زمین کلمہ پڑھ کے سنا دیتی لیکن خجور کا منگانا اس میں سے ایک خجور کھانا اپنی جھوٹی گھٹلی کو زمین میں گارنا اس سے پودا اگانا پھر اس میں پھل پیدا کرنا پھر اس سے ایک داؤد رکی کو دینا پھر داؤد کا اس کو کھانا پھر اس میں سے چیٹی نکالنا یہ کیا ہے عجب نہیں امام جواب دے تو میں یہی تو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر کائنات ہمارے فضیلتوں کو ہمارے فضائل کو زمین میں دبانی کی بھی کوشش کرے تو زمین اسے چھپاتی نہیں ہے یہ ہے میں داہری اسی لئے کہا ہمیں پہچانو مانو نہیں کہا ہے اور جتنے علی کے چانے والے دیکھیں دو طرح کی ہوتے ہیں انسان ایک وہ جس کا حسب اچھا ہے ایک وہ جس کا نصب اچھا ہے نہیں پہنچا سکا ہمیں اور جیسے کھل کے بات کرو حسب کسے کہتے ہیں نصب کسے کہتے ہیں نصب یعنی خاندان میرا باپ ڈاکٹر یا میرا چچا عالم الدین جی میرا بھائی وکیل ٹھیک ہے یہ کیا ہے نصبی رشتے مجھ میں کالیٹی نہیں ہے اگر مجھ میں کالیٹی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا ایک نئی جگہ گیا آہ آپ فلان صاحب کو جانتے ہو کہاں وہ میرے چچا ہے ان کے تھرو میں انٹرڈیس کر رہا ہوں اپنے آپ کو کیوں یہ نصب کالیٹی میں جس کے پاس نصب اسے پیش کیا جاتا ہے حسب کیا میری اپنی کالیٹی مثلا میں ڈاکٹر ہوں تو میں کہوں گا کہ میں ڈاکٹر وقیل ہوں تو میں کہوں گا میں وقیل ہوں عالم دین ہو تو میں کہوں گا میں عالم ہوں خطیب ہوں تو میں کہوں گا کہ میں ذاکر ہوں یہ ہے حسب حسب کہتے کالیٹی جو خود میں ہو نصب خود میں کالیٹی نہیں ہے ہم دوسروں سے ریفر کر رہے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حسب اچھا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ نصب بھی اچھا ہو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نصب بہت اچھا حسب اچھا نہیں جناب آدم کا بیٹا تھا نہ قابل حسب کتنا اچھا نبی کا بیٹا نصب اتنا اچھا لیکن حسب نہیں یعنی اس میں کوئی کالٹی نہیں تھی ظالم نکلا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا نوح کا بیٹا کنان نصب کتنا اچھا نوح کا بیٹا حسب اچھا نہیں تھا اور کبھی کبھی ایسے بھی ملیں گے جن کا حسب اچھا تھا نصب کوئی خاص نہیں سلمان فارسی نصب کوئی خاص نہیں تھا پیرنٹیل ریلیشن میں ایسے کوئی بڑے حدمی نہیں تھے لیکن خود جناب سلمان نے اپنے آپ کو اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ رسول نے کہا منہ اہلِ بہت اسے کہتے حسبی کالٹی جناب بلال جب تک ازان نہیں دیتے سورج نہیں نکلتا تھا ایک دن لوگوں نے کہتا ہے کہ مدینے میں بلال حبشی ہے ایربوں میں ایگو بہت ہوتا ہے یہ حبشی ازان دے تو ہم آئے وہ بلائے تو ہم آئے جبکہ ہمارے میں بہترین آواز والے موجود ہیں اس کو سین اور شین میں فرق نظر نہیں آتا چلو آج ہم ایسا کرتے جس کی آواز بہت پیاری اس سے صبح کی ازان دلوا دیں گے ایک آدمی کو چنا گیا اس نے بڑے لے ایسے ازان دی سب جھوم اٹھے مدینے کے لوگ دوڑ دوڑ کے آنے لگے آخر آج ازان کون دے رہا ہے دیکھے تو سہی سارا مجمع آگیا لیکن رسول نہیں آئے تو کسی نے کہا دیکھیں جو اپنے جیسے سمجھتا ہونا اس کا یہی پرابلم ہے کسی نے کہا شاید آج رسول سو گئے چل کے اٹھاتے دقل باب کیا یا رسول اللہ اٹھئے صبح ہو گئی رسول اللہ باہر نکلے کیا بات ہے کہ آج نماز نہیں پڑھیں گے کہ ازان ہوئی مسکرا کے کہنے لگا لگتا ہے اب سو ہو گئے تھے آج جیسی ازان ہوئی کبھی نہیں ہوئی دی کس نے ازان دی کہا فلانے کہ اچھا کیا میرا بلال نہیں ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے بہترین ازان کہنے والے کو چنا کہا کہ نہیں جب تک بلال ازان نہیں دے گا سورج نہیں نکلے گا اللہ اکبر جب رسول کسی کو معزن چننے کا حق نہیں دے رہے امت میں تو خلیفہ کیسے چنن سکتا انسان ایک سروات پڑھے بر محمد آل محمد یہ ہے حسب اتنا بلند لیکن ایسے ہیں اہل بیعت اور ان کے آبا و اجداد کے حسب بھی بلند نصب بھی بلند جناب ابو طالب علیہ السلام حسب کیا ہے سردار ارب نصب کیا ہے باپ بھی سردار دادا بھی سردار پر دادا بھی سردار بیٹا ولیوں کا سردار پوتے امامت میں سردار جنت کے سردار اسے کہتے ہیں حسب اور نصب دونوں مل کے آ جانا اگر مل کے آتا ہے تو اسے اہل بیعت کے گھر آنے والے کہتے ہیں اتنا بلند کیاریکٹر تھا جناب ابو طالب کا بہت سخی تھے اپنے کھانے کی فکر نہیں کرتے اگر کوئی فقیر آ جائے دوڑ کے جا کے اپنا کھانا پیش کر دیتے تھے انہوں نے بڑے بڑے کوئیں بنوائے تھے بڑے بڑے ہاؤز بنایا تھے اس ہاؤز میں شہد کا پانی یعنی شہد کا شربت رکھتے تھے ان کے لیے جو باہر سے کافلے والے آتے تھے نا ان کو ان کو سبیل دیتے تھے یہ جو آج ہم سبیل لگاتے ہیں سب سے پہلی سبیل تو جناب ابو طالب نے لگائی تھی یا ان کے بزرگوں نے لگائی تھی تو ازار مہترم یہ سکی تھے جناب ابو طالب ان کا کیریکٹر پڑھ کے ایک انگریز بہت متاثر ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا جہاں ابو طالب جیسے لوگ ہیں تو مجھے بھی وہی مذہب پہ ہونا چاہیے اب اسے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں میں کتنے ہیں جو سامنے مسجد نظر آئی چلا گیا بیچارہ مولانا نے پوچھا کیا بات ہے کہ سر جی کلمہ پڑھنا ہے ہاں ہاں بسم اللہ بولو لا الہ الا اللہ اس نے کہا لا الہ الا کہا محمد الرسول اللہ وہ بھی کہہ دیا اب اس کے حد کہا ہاں تمہارا کلمہ ہو گیا تم ہو گئے مسلمان اب کیا کرنا ہے سر کہا غسل سیکھو وضو سیکھو سورے سیکھو نماز سیکھو اور روز جماعت میں آ جانا روز جماعت میں بیچارہ پہنچتا تھا آتے آتے جمعہ آ گیا جب جمعہ آیا تو اب ممبر پہ پہنچ کے خطبہ دے رہے تھے مولانا نے کہا کہ ابو طالب نعوذ باللہ کافر تھے یہ انگریز سوچنے لگا اگر ابو طالب کافر ہیں تو پھر مسلمان کون ہے جس کیا کیریکٹر پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا وہی اگر مسلمان نہیں تو پھر مسلمان کون ہے بہت خراب لگا ظاہر سی بات ہے کیونکہ جناب ابو طالب کو آئیڈل مانتا تھا اب نتیجہ یہ ہوا کہ پوچھوں گا ضرور اس محلوی سے مولانا چلے پیچھے پیچھے چلا اب مولانا نے نوٹ کیا کہ اس غصے میں بھی نظر آ رہا ہے اور وہ جلدی جلدی آ رہا ہے تو یہ اور تیز تیز چلنے لگے گھر میں جا کے انہوں نے دروازہ بند کرنا چاہا اس نے ہاتھ سے روک دیا کہ کیا بات ہے بھئی گھر تک کیوں آ گیا جا کہ نہیں سر آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں کہ کیا سوال کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا کہہ رہے وہ میری ڈیوٹی تھی کہ آپ نے مجھے وضو سکھایا غصل سکھایا نماز سکھایا سب کچھ اچھا ہے آپ کا منشکر گزارو خوش ہو گئے کہ اور کیا چاہتے ہو کہ ایک اور کام کر دیجئے میری زندگی بن جائی کہ کیا ہے کہ میں نے سنا آپ کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایک غیرتدار باپ کے لیے یہ جملے بڑے برے لگتے ہیں کہ اس طریقے سے ڈرنٹ کہا جائے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ میں مسلمان نہیں کہ نہیں تم مسلمان ہو تمہارے باپ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے کہ اچھا تو میں آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا آپ افضل ہیں یا رسول اللہ افضل ہیں کہاں رسول اور کہاں میں کہاں رسول کی بیٹی سیدہ افضل یا آپ کی بیٹی کہاں سیدہ کہاں میری بیٹی کہاں پھر یہ بتائیے رسول نے اپنی بیٹی ایسے کو کیوں دے دی جس کا باپ مسلمان نہیں تھا اب چکرا گئے کہنے لگے ارے کس نے کہاں وہ مسلمان نہیں تھے کہاں کیسا مولوی ہے گھر میں سج بولتا ہے ممبر پہ جھوٹ بولتا ہے ایک سلوات بڑے برمحمد آدمی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ازدان محترم یہ حسب بھی اچھا نصب بھی اچھا یہ ہے ابو طالب مولا کائنات ان کے بیٹے حسب خود ذات علی ابن ابی طالب بہت بلند علی کا نام ہی بلند علی کے معنی بلند کہے وہ بلندی نہیں جو ہمارے آنکھوں کی بلندی ہے جہاں جا کے ہماری آنکھوں کی بلندی ختم ہو جائے وہاں سے جو بلندی شروع ہوتی ہے اسے علی کہتے ہیں یہ تو ہے حسب نصب کیسا ماں فاطمہ بنت عصد اور مکمل میں حسنی پیش کر چکا ہوں جناب فاطمہ بنت عصد کی اسی عشرے میں باپ جناب ابو طالب دادا عبد المطلب نصب بھی حسب بھی تو کمالات کیسے تھے مولا کائنات میں آزمانے کے لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ علی کے پاس علم غائب ہے آج ہم پہچانتے ہیں آج ٹیسٹ کریں گے علی کا ایک نوجوان کو تیار کیا بہت سنا ہوا واقع ہے ایک نتیجے تک پہنچانا ہے کہ تمہیں میت میں لڑا دیا جائے گا تم مردہ بن کے لیٹے رہو گے میت بنا کے لے کے جائیں گے دیکھتے ہیں علی پہچانتے یا نہیں پہچانتے ماں سن رہی تھی کہا بیٹا کس کا امتحان لینے جا رہا ہے علی کا کہا نہیں ماں ایک تھوڑا سا مزاق ہے کوئی مسئلہ نہیں کہا نہیں آئی ماں سے مزاق بھی نہیں کیا جاتا ان سے ہمارا عقیدت کا رشتہ ہے مزاق کا رشتہ نہیں ہے کہا نہیں ماں کچھ نہیں ہوتا بہت سمجھا ہے سمجھا نہیں اب تابوت میں لٹا دیا گیا میت کی شکل میں اسے اٹھا کے لے کر گئے مسجد میں پہنچے مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے ایک کونے میں تابوت کو رکھا اب انتظار ایک اہلی نماز ختم کرے تو جائے مولا نے نماز ختم کی کہ سرکار نماز جنازہ پڑھا دیا مولا نے ان کے چہروں کو دیکھا خاموش ہو گئے دوبارہ کا سرکار نماز جنازہ مولا نے کہا کیا تم چاہتے ہو میں اس مردے کی نماز پڑھا ہوں اس مردے کی نماز پڑھا ہوں اب یہ مسکرانے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی اسے مردہ سمجھ رہے ہیں کہاں سرکار مولا اٹھے ادھر نیت کی کہا اللہ اکبر پیچھے سے لوگ ہسنے لگے کہ کیا بات ہے کیوں ہس رہے ہو کہ سرکار جیسے آپ مردہ سمجھ رہے ہیں وہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے مولا نے کہا کہ اگر زندہ ہوتا تو حسیبے تمہارے ساتھ شریک ہوتا اس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مر چکا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو اچھا خاصل آئے تھے لائے تھے نا زندہ تھا اب نہیں ہے کہ اٹھو بھائی باہر نکلو اب کہاں سے نکلے گا تابود کھولا گیا دیکھا کہ مر چکا ہے مولا یہ مرا کب کہ جب میں نے کہا اس مردے کی کیونکہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مشیعتِ الٰہی بن جاتے ہیں کہا مر گیا کہا مولا ہم سے غلطی ہوگی اسے اٹھا دیجئے ایک لوتا بیٹا ہے اس کی ماں کا کہا نہیں اب لے جاؤ اس کو گار دو ماں کو پتا چلا آئی دورتی ہوئے جملہ کہتی ہے آئے مردوں کو زندہ اور زندوں کی مشکل کو شائع کرنے والے آقاد میرا ایک لوتا بچہ ہے میں اسے واپس چاہتی ہوں علی نے ایک مرتبہ ٹھوکر مارے اٹھ کہتا ہوا اٹھا اشہدن علی ان ولی اللہ اس کے بعد سے بہترین صحابی بن گیا مولا کا چاہنے والا بن گیا جب اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے پہلے تو تو علی کو اتنا نہیں مانتا تھا کیا کہ تم جو دنیا میں دیکھ رہے ہو یہ علی کچھ اور ہے آخرت کا علی کچھ اور ہے وہاں ملک الموت ان کے سامنے ایسے کھڑا رہتا ہے حکم دیا تھا اٹھا دو ہم چاہتے ہیں کہ زندہ ہو جائے تمہیں کیا پتا کہ علی کا درجہ کیا ہے یہ وہ ہے جس کا حسب بھی اچھا نصب بھی اچھا عزان مہترم حسین کو جو ملے ہیں حسب بھی بہترین نصب بھی بہترین یہ تو میرے مولا نے کہا تھا نا جیسے ساتھی مجھے ملے نہ میرے بابا علی کو ملے نہ میرے نانا رسول کو ملے نہ میرے بھائی حسن کو ملے اور واقعا حسین نے بہتر ایسے پیدا کیے کرولا کے میدان کے لیے جس میں سے ہر ایک حسینی تھا ایک لمحے کے لیے بھی دل میں کوئی شک نہیں تھا آپ سوچیں ہر جنابِ ہر بن گئے ایک رات کی محبت میں یہ یہی تو ریزن تھے لے کے آنے کے لیے لیکن ایک رات فکر کیا ہوئے اسی لیے کہا جاتا ہے ذکر سے زیادہ اللہ کی نزدیک فکر پسند ہے جب یا علی کہتے ہو تو سوچو ہم یا علی کیوں کہتے ہیں کس لیے کہتے ہیں کسے پکار ہوئے ہیں ان کا درجہ کیا ہے لیکن دنیا نے کیا کیا حسین کے ساتھ تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں عجیب و غریب حالت تھی حسین کی کسی کے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے نا حالت خراب ہو جاتی ہے رشتہ داروں کی دو جنازے نکل جائے پھر گھر والے بے قابو ہو جاتے ایک ہی گھر سے اگر چار جنازے نکل جائے تو گھر والے زندہ نہیں رہ پاتے سوچے حسین کا کلے جا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جس نے اکھتر جنازے اٹھائے ہوں اکھتر جنازے اٹھانے کے بعد کہتا ہے پروردگار میں نے پوری کوشش کی اپنا حق ادا کروں پروردگار میری قربانیوں کو خبول فرما وہاں سے آواز آ رہی ہے حسین میں تُس سے راضی تمُس سے راضی ہو جا اللہ اکبر عزیزو کربلا کے میدان میں جب حسین مارے جا چکے شہید ہو چکے ایک ایک کلاش کو پامال کر دیا گیا حتیٰ کہ مولا ابباس جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی میت اتنی چھوٹی تھی اصل قبر پہ جائیں گے ایسے لگے گے جیسے کسی بچے کی قبر پہ آئے کسی نے چوتھے امام سے کہا مولا ہم نے تو سنا تھا کہ ابباس کی قد بہت بڑا تھا اتنے لمبے چوڑے مولا ابباس اتنی چھوٹی سی لاش کیسے چلا کے رونے لگے چوتھے امام کا میں کیا بتاؤں جس وقت لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا اس وقت کہا گیا تھا اعلان کیا جس کو علی کا بدلہ لینا ہو وہ ابباس سے لینا ہے لوگ آگے بڑھ بڑھ کے لاش کے ٹکڑے کرنے لگے لاش اتنی چھوٹی ہو گئی ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں شہادت حسین کے بعد ایک مرتبہ پانی آیا پانی آیا تو اس کے بعد جیسے پانی آیا دیکھئے شام غریبہ میں آپ فاقہ رکھتے ہو جب پانی آتا ہے آپ کی کیا حادت ہوتی پی نہیں پاتے کیوں اس لیے کہ آپ کو اسخر یاد آ جاتے ابباس کے شاہ نے یاد آ جاتے جب ہم یاد کر کے نہیں پی سکتے تو جس زینب نے دیکھا ہوگا زینب نے کہا بیٹا سجاد میں پانی نہیں پی سکتی میں پانی نہیں پی سکتی ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپی امام آپ جب تک نہیں پیوگی میرا بابا پیاسا رہے گا کہ کیا مطلب ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی دو انگلیاں اٹھائیں اب دو انگلیوں کے درمیان سے دیکھا کہ کوسر کا کنارہ ہے علی اکبر بھی کھڑے ہیں مولا حسین کھڑے ہیں حبیب کھڑے ہیں مسلم کھڑے ہیں ایسے میں علی پیالہ لے کے پانی کہا آپ ایک آسر کہاتے ہیں مسلم پیلو کا ہم سے زیادہ حسین پیاسے تھے حبیب تم پیلو کا نہیں پہلے حسین کو پیلاو اب باس تم پیلو کا نہیں مولا کو پیلاو اب مولا حسین کے پاس بیٹا پانی پیلے کا کیسے پیو میری بہن پیاسی جب یہ سننا تھا زینب تڑپ گئی تڑپ کے کہتی آؤ سکینہ پانی پیلو پانی آیا ہے ایک برطہ سکینہ نے کہا کیوں فپی اممہ آپ کیوں نہیں پیتی کا نہیں سب سے پہلے بچوں کو دیا جاتا ہے سکینہ نے پیالہ لیا میدان کی طرف جانے لگی ایک برطہ زینب نے پکارا سکینہ کہا چلی سکینہ کہتی ہے فپی اممہ آپ نے کہا تھا سب سے پہلے بچوں کو دیا جاتا ہے میرے سے چھوٹا بھائی میرا علی ازگر بہت بیاسا ہے اے ازگر پانی پی لے اے ازگر پانی پی لے بے تکرار انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہمہ بحق محمد و انت المحمود بحق علی و انت العلا بحق فاطمت انت فاطر السماوات والعارض بحق الحسن و انت المحسین بحق الحسین انتا قدیم الاحسان وستجب دعائی وغزہ جاتی برحمت کئیار خمر رحمین پروردگار اس قلیل ازاداری کا قبولیت کا درجہ تا فرما بحق زہرہ و بیہا والوہ بنوہ پروردگار جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرزداریوں کو خزانے غیب سے اتا فرما امام کے ظہور میں تعجیل اتا فرما ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما پابوت پروردگار جس مومنہ کی حسال سوہب کے سلسلے میں یہ مجلس ہو رہی ہے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبر میں رحمتوں کو نازل فرما امام کے چاہنے والیوں میں اس کو شمار فرما اور ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحومہ خرشن علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی